موسیقی گئے پھر بھی جنت ملی تو نے دمشق دروار میں اپنی چھڑی حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدل والے لوگوں کا بدلہ لے لیا پھر بھی جنت رہی اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی کل کتبیں حدیث سیجر اور تاریخ میں درج ہے تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا دس ہزار اہل مہدنہ شہید کرائے سات سو جلیل القدر صحابی شہید کرائے یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینہ ہو گئے تھے ان کی داری پکڑ کے تھپڑ مارے مسجد نبوی میں آزان موطل کر دی اکامت موطل کر دی نماز موطل کر دی تین دن مصطفیٰ کے مزار پر آزان نہیں ہوئی مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی اور ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ میں تاریخ تبری نے تاریخ الخلفاء میں ابن اسیر میں تاریخ خلدون میں تاریخ زہبی میں ہر صیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے لشکر بیٹیوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر تین دن کے لیے حلال کرتا ہوں جو چاہو کرنا پھر بھی جنت رہی کون سی جنت ہے تمہاری مزاک ہے اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کی حسن اور حسین ہیں اور فاطمہ تو زہرہ ہے پھر اس جنت کی بات کرتے ہو جس نے تین دن روزہ رسول پر خچر باندھے جزید کی فوج نے اونٹ باندھے تین دن حضور کی مسجد نبوی میں ازان نہ ہوئی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے فوجی گھسائے اندر وہ منبر کے نیچے چھپ گئے حضرت سعید بن مسیب تعبی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم تین دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا چونکہ ازانے تو ہوتی نہیں تھی نماز بنتی خچر گھوڑے باندھیے تھے تو نماز کے وقت کا مجھے پتا چلتا تھا قبر مصطفیٰ سے ازان کی آواز آتی تھا اس نے ادھر مارکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا اور پھر اس کے بعد اس نے رشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا مکہ پر اور منجنیت کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا ادھر کعبہ جل رہا تھا ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا تین دن ترپا اور واصل جہنم ہو گیا کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی کرتا بھی تو کمول نہ تھا یہ اس کے کارنامے ہیں یہ اس کے کارنامے ہیں بیعت ظلم و جبر سے ہوئی مار کر کر بڑا بپا ہوا مدینہ برباد کیا اس نے کعبہ جب آیا اس حال میں مر گیا وہ جزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے مو نہیں کر سکتی ارے صرف اس ایک لنہے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب کافلہ لے کے دمشق پہنچی موسیقی